اور رونے کے بعد سیدہ زینب نے جب اور روئی تو سیدہ فاطمہ نے آگے کہا میری زینب اب تو چھپ جا اب تو سر پہ دبٹا ہے کہنے گی امی جان نانا سے میرے عرض کر دینا اس بار زینب کو معاف کر دیں اگلے بار زینب گردن کٹا سکتی ہے مگر سر پہ سے دبٹا اور وہ کربلا کے میدان میں دیکھا سیدہ زینب تیبہ زینب خاتونِ کربلا اکسِ فاطمہ سیدہ زینب سر سے دبٹا چھین لیا گیا ادھر دیکھو جیسی چھینہ گیا نا دبٹا سیدہ زینب کے سر سے دبٹا جیسی چھینہ گیا چھین نہ تھا دبٹا سر سے ایک دم بالوں سے اپنے چہرے کو قبر کیا اور پھر اپنے باپ مولا علی کی طرف گئی اور ان کے مزار کی طرف کو مو کر کے کہا اے میرے بابا علی میں وہی زینب ہوں جب میں چلتی تھی آپ فرماتے تھے زینب کے پاؤں کے نشان مٹاؤ اے حسن اے حسین جاؤ زینب کے پاؤں کے نشان مٹاؤ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی میں زینب کے پاؤں کے نشان بھی کوئی دیکھے آج علی کے ماننے والے ان کی بے پیاں بیٹیوں کے چہرے لوگ دیکھ رہے ہیں کیسے علی کے ماننے والے ہیں ان کی بیٹیاں شادیوں میں ناچ رہی ہیں کیسے علی کے ماننے والے ہیں یہ علی کے ماننے والے ہیں پھر سیدہ زینب نے اپنے بابا ایک بعد اپنے نانا کی طرف کو چہرہ کیا اور کہا نانا میں وہی زینب ہوں جب میں پیدا ہوئی تھی آپ نے مجھے گود میں لیا تھا اور آپ کے آنسو میری چیرے پہ گرے تھے اور آپ نے فرمایا تھا فاطمہ یہ میری زینب بلکل اپنی نانی ختیجہ کی طرح ہے اور پھر یہ میں نے نانا میں نے آج میرے سر پہ دپٹا نہیں ہے میں نے بالوں سے اپنا چیرہ ڈھکا ہے چونکہ میرے سر پہ دپٹا چھین لیا گیا جب میرے سر پہ دپٹا تھا میرے نانا میرے بھائی شہید ہوئے میں بے پردہ نہیں ہوئی میرے گھروں میں میرے گھر خیموں کو آگ لگایا میں بے پردہ نہیں ہوئی آج میرے پاس دپٹا نہیں ہے میرے نانا مجھے نالاز نہ ہونا امام زنب عبدین کہتے ہیں میری پوپی ہونکی پیاسی چار پانچ ہزار کلومیٹر کا سفر اوٹ کی ننگی پیٹ پہ کیا ہے وہ بھی کربلا سے شام یہ جو مولا کائنات فرماتے ہیں جو رب کے سامنے جھکتا ہے وہ سب کے سامنے نہیں جھکتا اور جو سب کے سامنے جھکتا ہے پہچان یہ ہے کہ وہ رب کے سامنے نہیں جھکتا ہوگا کوئی بھی چاپلوس اللہ کے سامنے ویسی عبادت نہیں کر سکتا نہیں کرتا ہوگا ویسی کرنے کا حکم ہے جو کہ جتنا لوگوں نے یہ دنیا والوں کو منانے کی کوششیں کی ہے پھر بھی دنیا والے مانتے نہیں پھر بھی برائی ایک دوسرے کی کرتے ہیں انسان کی فطرت ہے انسان اٹھتا ہی ایک دوسرے کی برائی کرتا ہے میری بات سنو ایسے لوگوں کو منانے کی کوشش مت کرو جنہیں مناتے مناتے لوگ مر گئے مگر وہ ان سے نہیں مانے خدا کی قسم منانا ہے تو سب سے بہترین اپنے رب کو مناؤ اور وہ مان گیا تو پھر کسی اور کو منانے کی ضرورت ہی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات ادھر بھی جھکنے کی ضرورت نہیں ادھر بھی جھکنے کی ضرورت نہیں آپ جرح غور کریں آپ کے گھر کی پریشانیاں اس کے سامنے آپ روئے ہیں اس کے سامنے روئے ہیں آپ نے اپنا غم اس کو بتایا ہے آپ نے اپنا غم اس کو بتایا ہے ذرا دھیان دیں آپ اگر بات کریں گے آپ اس میں اچھی بات نہیں ہے میری طرف دیکھیں میں گزارش کر رہا ہوں آپ لوگ چاہے کہیں بھی بیٹھیں گزارش کرتا ہوں اب بات نہ کریں میری بات سن لیں اگر آپ کو میری بات ٹھیک نہ لگتی ہو آپ جا سکتے ہیں بڑی مہربانی کے ساتھ بات نہ کریں آپ گزارش کر رہا ہوں میں آپ سے پھر بات نہ کریں مجھے ڈسٹرب ہوتا ہے کوئی ممبر پہ بیٹھ کے بات کرتا ہے مجھے بڑا عجیب سا ڈسٹرب ہوتا ہے میں کبھی ممبر پہ داد دے دیتا ہوں مگر بات کبھی نہیں کرتا موبائل کبھی نہیں نکالتا میں ممبر کے عذاب سمجھتا ہوں حالہ حضرت کے ہیں جب محفل ہوتی تھی تو کوئی بولنے لگتا تھا تو حالت فرماتے ہیں یہاں ہوں تمہاری بات اتنی ضروری ہے کہ حضور کی بات کے بیچ میں بات کر رہے ہو اپنی اس کے عذاب ضروری ہے تب ہی اس کی برکتیں ملتی ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی اس کا عذاب ضروری ہے اب سنیے ذرا میں کیا عرض کر رہا تھا ایک سجدہ جس کو تگرہ سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات جس سے تگرہ سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات اللہ کی رحمتوں نے عوازیں دیں آپ پیٹ سب کو دکھانے کا نہیں ہوتا اس کو اپنا حال بتایا اس کو بتایا انسان مولا علی فرماتے ہیں جب تک تو نے اپنی پریشانی کسی کو نہیں بتائی دھیان سے سننا تب تک تیری عزت تیری مٹھی میں ہے تیرے ہاتھ میں ہے اور جب تو نے اپنی پریشانی لوگوں سے کہہ دی تو اب تو تو بربادی کے دہانے پہ پہنچ گیا اب تجھے کون بچائے گا ادھر ادھر سب کو پیٹ دکھانے کا نہیں ہوتا جس کے سامنے آپ ایک مرتبہ جا کے روگے نا وہ آپ کو کبھی نظر نہیں اٹھانے دے گا کہے گا تو وہی ہے نا جو ایک دن میرے سامنے آ کے رویا تھا میں نے تیری تکلیفیں میں نے تیرا درد دور کیا تھا آج بڑی باتیں کرتا ہے سر اٹھا کے چلتا ہے نیچے سن کر سنو اللہ کی رحمتیں آواز دیتی ہے بندے تو جس کے سامنے بھی روئے گا وہ تجھے نظر اٹھانے نہیں دے گا اور اگر میرے سامنے روئے گا تو وہ اٹھنے نہیں دے گا میں جھکنے نہیں دوں گا زندگی ایسے جیو مومنوں کی طرح اپنے رب کے رازی کرو فضیل بنیاز گزر کے جا رہے ہیں آج فلا کی لڑکی ناراض فلا کا لڑکا ناراض فلا کے گھر میں جھگڑا فلا میاں کو لے آؤ اس میاں کا تابید دل والو اس میاں سے حضا کروالو مگر یہ محسوس نہیں کریں گے کہ آخر یہ ہوا کیوں ہے آخر یہ جھگڑے کیوں ہے آخر یہ انتشار کیوں ہے آخر یہ آپس میں جہن ناچاکیا کیوں ہے یہ گھروں گھروں میں کیوں ٹھنی بھی ہے بھائی بھائی آپس میں دشمن کیوں بنے ہوئے ہیں اس کی صرف ایک بجائے سنو حضرت فضیل بنیاز گھوڑے پہ جا رہے ہیں ان کا گھوڑا کچھ بیدک گیا یعنی آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا انہوں نے کیا کیا کہ گھوڑے کو روکا اسے کچھ کھلایا پھلایا نہیں بلکہ باندھا اور خود سجدے میں جا کے رونے لگے مریدوں نے پوچھا حضور جب آپ کا گھوڑا پریشان کر رہا تھا تو آپ کو گھوڑے کو کچھ کھلانا تھا یہ آپ سجدے میں جا کے روئے کیوں کہلے لگے مجھے حضور کی حدیث یاد آئی میرے آقا فرماتے ہیں جب بندہ اپنے مالک کا کہنا نہیں مانتا جب اللہ اس سے ناراض ہو جائے تو اس کے پن نیچے والے بھی اس کا کہنا نہیں مانتے میں سمجھ گیا میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے جو میرا جانور بھی میری بات نہیں مان رہا ہے تو پھر میں نے سوچا جانور کو کیا منانا ہے منانا ہے تو اپنے رب کو منانا ہے چلو اپنے رب کو مناتے ہیں اس کا مطلب بلکہ صاف صاف ہے اگر آپ کے گھر میں جھگڑے ہیں تو سجدہ کیجئے اللہ سے کہیے مالک میرے گھر میں جھگڑے کیوں ہیں آخر میری بی بی میرے خلاف کیوں ہے آخر میرے بچے میرے خلاف کیوں ہے خدا کی قسم ہر بیماری کا علاج اسی سجدے میں ہے چونکہ یہی ایک سجدہ ہے جو تجھے دنیا آخرت میں برکتیں عطا کرتا ہے تیری عزت کو آگے بڑھاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مگر میرے بھائی تُو نے اس کو چھوڑ دیا دھیان دے ذرا میری طرف غور کا اس کی طرف تُو نے اپنا رجحان بند کر دیا چونکہ یہ کربلا سجدے سے بڑی تعلق رکھتی ہے اس وجہ سے سجدے کا عنوان مولانا روم کہتے ہیں ایک بادشاہ تھا سفر کر رہا تھا شکار کے لیے اس کا گھوڑا کوئی راستے سے بھٹک گیا سہرہ میں چلا گیا اور سہرہ میں اس کا گھوڑا گیا تو اس کو بچھو نے کٹ لیا بچھو کو نے جب کٹا مر گیا اس کا گھوڑا اب کھانے پینے کا سامان بھی ختم اب وہ کہہ لگا مالک میں مر نہ جاؤں ریگستان کی موت بڑی ختمناک ہوتی ہے مر جائے تو اسے وہیں پہ جانور کھا جاتے اب یہ اس کا دل دھڑکنے لگا ڈپریشن میں جا کے رونے لگا اے میرے رب مجھے تھوڑی زندگی عطا کر میں اپنے بچوں تک پہنچ جاؤں جنگل میں نہیں مرنا چاہتا اے میرے کریم مجھے کچھ مولد دے میں کچھ دین کا کام کرنا چاہتا ہوں یہ کچھ رویا اللہ نے اس کی دعا قبول کی اس کو ہلکے سے جھٹکا لگا آنکھ کھلی تو دیکھا سامنے ایک بڑی نیک بابرکت شخص بیٹھے ہیں یہ اندر پہنچا ان کی جھوپڑی میں اس نے اس سے جا کے کہا مجھے پیاس لگی ہے اس نے کہا ٹھیک ہے پیو پانی اس کی زمان باہر کو تھی بلکل اوسان خطا تھے پانچ چھ گلاس پانی پینے کے بعد اس نے کہا میں بادشاہ ہوں اس ملکہ یہ میری انگوٹھی رکھ لو کبھی کوئی ضرورت پیش آئے اس انگوٹھی کو میرے پاس لے آنا میں تمہاری پریشانی دھون کر دوں گا تمہیں کوئی مجھ سے ملنے سے نہیں رکے گا یہ بی آئی پی ٹیٹمنٹ ملے گا تمہیں اس نے کہا ٹھیک ہے دو ڈھائی سال کے بعد اس کو کوئی پریشانی آئی اس بزرگ کو اس دیہاتی کو اس نے سوچا اسے بیج دوں انگوٹھی کو اور اپنا کام نکالوں پھر سوچا کیا پتا کتنی مہنگی انگوٹھی بادشاہ کی ہے اس کو بیچنا ٹھیک نہیں ہے چلو بادشاہ کیا چلتے بادشاہ کیا کئی دن کا سفر کرتا ہے کر کے پہنچا جا کے دیکھا تو بادشاہ کو جیسی اس نے انگوٹھی دکھائی ویسے ہی فوجیوں نے اس کو میمہ نے خصوصی بنا لیا اور اس کے ہاتھ پہ چھالے کی طرح لے کر کے گئے بی آئی پی ٹیٹمنٹ دے کر کے اور اسے اندر لے جا کے چھوڑ دیا یہ اندر گیا کمرے میں ہجرے خاص میں بلکل اس نے دیکھا بادشاہ اللہ کے سامنے رو رہا ہے یہ پلٹ کے آیا بادشاہ نے سلام پھیننے کے بعد کہا کون آیا ہے مجھے آٹھ محسوس ہوئی کہا حضور یہ آدمی ہے آپ کی یہ اونٹھی دکھاتا ہے جب میں اونٹھی دیکھی بادشاہ نے کہا پہچان لیا میں نے تم کو یہ بتاؤ کیوں آئے تھے اور کیوں واپس جانے لگے کہا کوئی پریشانی تھی کوئی راستہ نظر نہیں آرہا تھا چاروں طرف سے گھر گیا تھا کہا پھر کہا پھر سوچا آپ کے پاس جاؤں اور پھر اپنی پریشانی آپ کو بتاؤں کہا پھر کیا ہوا کہا پھر آپ کو دیکھا کہ آپ اللہ کے سامنے اپنی پریشانی بیان کر رہے ہیں تو میں نے سوچا اس کے سامنے کیوں رہوں جو کسی اور کے سامنے رو رہا ہے رونا تو اس کے سامنے رو جس کے سامنے بادشاہ بھی روتا ہے میرے دوست ابھی تجھے ایسا لگے میرے بھائی ایسے زندگی میں بغ ضرور آتا ہے ہر آدمی کے یہ کومن ہے ڈپریشن آتا ہے انسان کو انزائٹی آتی ہے انسان کو اسٹریس آتا ہے انسان کو جب اس کو لگتا ہے میرے اپنوں نے مجھے چھوڑ دیا میرے گھر والوں نے مجھے چھوڑ دیا جب وہ کہتا ہے مجھے مر نہیں ہے اور مرنے کے لابہ کوئی صورت نہیں بلکل موت کے قریب ہے جن کو زندگی کی جینے کی جینے امید نے کوئی نہیں اور جو بلکل جو ہے وہ موت کے طرف جا رہا ہے خودکشی کرنا یہ بڑی حرام ہے سخت اس پر میرے آقا نے فرمایا جس بھی ہتیار سے ایسا کرے گا اسی سے یہ قیامت تک عذاب بھکتے گا یہ بڑا سخت خراب معاملہ ہے اللہ کی ناراضی کا سبب ہے مگر میرے دوست اگر تجھے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے تو ایک راستہ مجھ سے سن لے جب تُو یہ سمجھے کہ اب تجھے خودکشی کرنی ہے تو ایک بات ٹرائی یہ کام بھی کر لینا تجھے تو مرنا ہے مگر ایک مرتبہ وضو کرنا اور وضو کرنے کے بعد دو رکعت نمازِ حاجت پڑنا اور پھر اللہ کے سامنے آخری جب سجدہ کرے تو رو دینا اپنی پوری باتیں بیان کرنا اور کہنا مالک دنیا والوں نے مجھے بڑا تکلیف دی ہے سب مجھ کو ستار ہیں سب نے مجھے پریشان کر دیا اب میں موت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے میری سانسوں کی مولا ٹوٹنے والی ہے اے کریم اے رحیم اے بہترین پروردگار اے بے پناہ طاقتوں والے رب اپنے کرم سے مجھ پر فضل فرما دے اے کریم مجھ پر کرم کر دے خدا کی خسم اگر تُو رو لیا نہ اللہ کے سامنے میرا ایمان یہ کہتا ہے تیرا سر بعد میں اٹھے گا اللہ کی رحمتیں تیرے گھر میں پہلے آ جائیں گے سبحان اللہ اگر ہم نے اور تم نے تو راستہ ہی دوسرے بنا دی ہے ادھر دیکھو میری طرف دیکھو اب تو پیر لوگوں نے بھی ایسی گمراہ کرنا چھوڑ چرو کر دیا اپنی پبلک کو پیر صاحب کی میں نے دیکھا ہے کئی پیروں کو میں کسی کا نام لے کے ان کو بہت زیادہ سخت میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ میں کسی کے ذاتی دشمنی نکال رہا ہوں مگر شریعت شریعت ہے پیر پہ مریض سے زیادہ لگو ہوتی ہے اب بات کیا ہے کہ مزار کا سجدہ حرام ہے بولو اس میں کوئی شک ہے کیا جلدی بولو مزار کا سجدہ حرام اب ایک مسند لگیوی ہے وہاں میاں کے سامنے لوگ سجدہ کر رہے ہیں مسند نہیں ہے تو مسند کو سجدہ کر رہے ہیں مزار اللہ اوٹ ایک پاگل ہو گیا مدینے میں جب مدینے میں اوٹ پاگل ہو گیا اور وہ لکھتے ہیں انٹرنیٹ پہ بابی دیوندی یہ جو ہے یہ بریلوی دیکھو یہ اپنے سامنے سجدہ کر رہا ہے بریلوی اس سے اہل سنت بدنام ہوتے ہیں لکھا ہوتا ہے بریلوی سجدہ کر رہا ہے اب انٹرنیٹ پہ شیئر پہ شیئر شیئر اپنے بھی بولے جا رہے ہیں بات کو سمجھتے تو ہے نہیں یہ کون ہے یہ سنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے شریم میں ایک اوٹ پاگل ہو گیا حضور سے شکایت گئی یا رسول اللہ وہ بولا گیا ہے مار رہا ہے اوٹ سب کو حضور گئے سرکار تشریف لے گئے اوٹ حضور کی طرف دوڑا صحابہ ڈر گئے حضور کو تکلیف نہ پہنچائے مگر اس نے آ کر کے میرے نبی کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا اور پھر وہ جو اوٹ ہے نا اس نے سجدہ کیا صحابہ نے کہا حضور جب یہ اوٹ بے زبان ہو کے جانور ہو کے سجدہ کرتا ہے ہم کو بھی اجازت دیجئے ہم بھی آپ کو سجدہ کریں سرکار نے فرمایا نہیں میں مخلوق میں مخلوق کو اجازت دیتا تو میں عورت کو دیتا کہ وہ اپنے مرد کو سجدہ کرے میری شریعت میں یہ جائز نہیں اب سنیو میری بات چاہے وہ پیر کوئی بھی ہو کسی بھی خانکہ کا ہو اگر اس کا مرید اس کو بھی یہ کر رہا ہے تو وہ خلاوہ فاسق ہے وہ ان کو منع نہیں کر رہا ہے سنو میری بھائیو اگر پیر اور مرید کا سجدہ جائز ہوتا تو سب سے پہلے جو سجدہ مرید کرتا اس کا نام ابو بکر صدیق ہوتا اور وہ مصطفیٰ جان رحمت کو سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ عالی حضرت حضور سید صاحب طبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آج سنو میری بات یہ پیر ان کو بریلوی پیر ہے بریلوی پیر نہیں ہے بریلوی پیر تو تھے حضور مختی آزم ہن جن کے تقویے کو دیکھ کے لوگ اش اش کرتے تھے بریلوی پیر تو تھے حضور آسان العلماء سید العلماء یہ آج کے زمانے کے یہ جو پھر رہے بدتمیز یہ بریلوی پیر نہیں ہے یہ جتنے بیشرا لوگ ہیں ان کو ہی کہہ رہا ہوں میں کبھی کسی صحیح پیر کو نہیں کہتا ہوں ایک بار میں ایسی بات کر رہا تھا تو کسی اچھے پیر کو برا لگ گیا میں کہا میں نے تو آپ کو نہیں کہا تھا میں نے در جنت سے رزوان کو پکارا تھا لو آ گئی رزوان اللہ علاہ و علاقبت میں نے تو آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ تو خود ہی برا مان گئے چوڑ کی ڈانی متن کا چھوڑو ان پیروں کا ساتھ آؤ اور اپنے رب کے سامنے جھکو اور سنو میرے دوستوں یہ جو موائل کی عادت ہے نا اس سے تھوڑا کم کرو یہ زندگی برباد کر دی تمہاری اس موائل نے اس کو کبھی سوچا میری بہنوں نے کبھی غور کیا اس پہ آپ نے آپ کے بچے میری بہنوں تک یہ پیغام پہنچانا اس گاؤں کی اپنے گھر میں جا کے یہ بات بتانا یہ جو بچہ روتا ہے اور روتے ہی جس عورت نے اپنے بچے کو موائل دیا پانچ سال کا چھ سال کا اس پر کیمریج یونیورسٹی نے سخت تنبی کی اور انہوں نے کہا یہ جو عورتیں اپنے بچے کو موائل دیتی ہیں یہ موائل نہیں دیتی ہیں بلکہ ڈرگز دے رہی ہیں ڈرگز زہر دے رہی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ کھلوار کر رہی ہیں اب باپ کے پاس بھی وقت نہیں ماں کے پاس بھی وقت نہیں بچوں کے پاس بیٹھنے کا باپ بھی گیم کھیل رہا ہے ماں بھی اس میں موائل میں لگی ہوئی ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہو دیکھو تھوڑا موسم جیسا بھی اللہ کا شکر ادا کر کے دھیان سے سنو میری بات یاد کراؤ میری بات کو دھیان دو سوچو میری بات میں کیا کہہ رہا ہوں اپنے بچوں کو بچاؤ انافتوں سے موائل چھین لوں ان سے ورنہ ان کی زندگی برباد ہو جائے گی انہیں پھر کوئی باپس نہیں لا پائے گا یہ جو آپ کیا سمجھتے ہیں پانچ گھنٹے تک جو آدمی موائل دیکھتا ہے پورے دن میں جس کا سکرین ٹائم پانچ گھنٹے ہے وہ بیمار ہے بیمار اس پہ رسچ ہو چکا اس کو بقاعدہ طور سے ہسپتال میں ایڈمٹ کیا جائے اس کا علاج کیا جائے ورنہ ایک دو سال کے اندر اس کی یہی موائل دیکھنے کی عادت کے سبب یہ پاگل ہو جائے گا اس کا دماغ سے سوچنے والی طاقت ختم ہو جائے گی اس پر رسچ بقاعدہ طور سے ہو رہا ہے آپ دیکھیں کہ جب ملیریا آیا تو ملیریا کی دوہ آگئی کرونا آگئی اس کی ویکسین آگئی ایسے یہ موائل کی جو بیماری آئی ہے بھی اس کی کوئی دوہ نہیں آئی ہے مگر یوروپ میں اس کا علاج شروع ہو گیا ہے یہ جو بچے موائل میں آپ کو بتایا ابھی یہ ابھی یہ بچہ یہاں پر پاگل ہو گیا یہاں پر کرناٹہ کمیں اور جب اس کو ڈاکٹر کو دکھایا چھ سال کا ساتھ سال کا بچہ اس سے کہہ رہا ہے ڈاکٹر تیری ماں کا ہے کہہ لگے میری ماں موائل کے اندر ہے موائل جلدی مجھے دو میرا باپ کا ہے موائل کے اندر ہے ماں کہہ رہی ہے میں تیری ماں ہوں کہہ نہیں نہیں تو میری ماں نہیں ہے میری ماں تو وہ ہے جو دن رات میرے ساتھ رہتی ہے جس کے ساتھ میں رہتا ہوں ایک پانچ سال کے بچے کا دماغ پاگل ہو گیا ڈاکٹر نے اس کے پرچے مو پہ پھیک کے مارے اور کہا بتتمیز عورت تو نے اپنے بچے کا دماغ کے ساتھ کھلوار کر دیا تو اپنے گھر میں بیٹھی رہی اپنے بچے کو موائل دے کر کہ تو اپنے موائل میں لگی رہی تو نے اپنے بچے کو برباد کر دیا اس کے باپ سے کہا تو نے بھی اپنے بچے کو وقت نہیں دیا یہ تو بالکل انسان کا بچہ ہے بھینس کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے ماں کو پہچانتا ہے مگر انسان کا بچہ نہیں پہچانتا جو پیار کرتا ہے اسے ہی ماں مال لیتا ہے جو احسان کرتا ہے اسے زندگی بر بھولتا نہیں جو اسے پیار دے اسے بتاؤ نہ کہ اس کا باپ ہے پہچان نہیں سکتا یہ بچوں کی صفت ہے اوہ میرے بھائیو ادھر دیکھو یہ عورتیں اور یہ جو کیا سمجھ رہے ہو یہ جس حال میں ہم لوگ ہیں اگر اسی حال میں مر گئے تو کیا حال ہوگا اللہ کے رسول فرماتے جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا ابھی ایک لڑکا ہماری طرف ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس کی جو سر تھا نا وہ ٹرک اس کے اوپر چڑ گیا تھا اور اس کا جو بھیجا تھا پورا بکھرا پڑا تھا اور اس کا چیرہ تھا ہی نہیں اور اس کے کانوں میں جو لیڈ لگی تھی اسی ویسے مرا تھا وہ ٹرک والا آواز دے رہا تھا مگر اس کے آواز ہی نہیں آئی کوئی اور وہ مر گیا اب سنو اس کو پوس مارٹم وغیرہ بھی ہوا سب کچھ ہوا اللہ پوس مارٹم کی موت سے بچائے بڑی سخت موت ہے یہ اس میں چیر دیا جاتا ہے بڑا اللہ تعالی مگر وہ لڑکا جو اس کے کانوں کی لیڈ نکال کے لوگوں نے سنی نا اس میں گانا بجرا تھا مسلمان لڑکا تھا جو گانا سنتے سنتے مرا ہے اگر وہ گانا سنتے سنتے اٹھا تو بھر بتاؤ کیا ہوگا نوجوانوں آج تم نوجوان ہو اللہ نہ کرے کیا جوانوں کو موت نہیں آرہی ہے میں نے کتنے جوانوں کو مرتے دیکھا ہے اگر ایسی مر گئے قبر میں پہنچے اور یہ جو تیری آنکھیں ہیں رات رات بھر موبائل پہ گندی تصویر دیکھنے والے جیسی تو مرا قبر میں گیا فرشتوں نے تس سے کہا بتا نبی کے بارے میں نبی تشریف لائے ہیں کون نبی جن کے نام کے لیے تو زندگی بر تڑتا تھا کون اللہ کے رسول جن کے نام پہ تو جان دینا چاہتا تھا آج قبر میں وہ تشریف لائے فرشتے تس سے کہنا ہیں اس نبی کے بارے میں کیا جانتے ہو ان کے بارے میں کیا جانتے ہو تو انہیں جیسی نظر اٹھائی اور فرشتوں نے اگر یہ کہہ دیا نیچے نظر کر لے تیری آنکھیں اتنی ناپاک ہیں کہ تو نبی کو نکھنے کے لائق نہیں چونکہ تو گندی تصویریں دیکھ کے آیا ہے تو گندی فلمیں دیکھ کے آیا ہے مجھے بتا برہینہ لڑکیوں کو دیکھنے والے تجھے کبھی احساس نہیں ہوا فیس بک چلانے والے تجھے کبھی تیرا ایمان کس وقت تیرے ہاتھ سے نکل گیا تجھ کو احساس ہوا ایز بات کا نہیں حضرت سیدنا حسن بسری کے سامنے ایک بڑا ڈاڑی والا آدمی کا جنازہ نکلا بے ہوش ہو گئے اور اٹھے جب ہوش میں آئے لوگوں نے پوچھا کیا ہوا زارو قطع رو کے بولے یہ آدمی جو مرائنا بڑا عالم تھا ہمارے علاقے کا مگر اس کی آنکھیں اتنی گندی تھیں کہ آخری وقت میں ایک عیسائی لڑکی پہ عاشق ہو کے ایمان کھو بیٹھا اور اب ایمان پہ نہیں مرا بے ایمان ہو کے مرا ہے یعنی انسان کی آنکھیں اس کو برباد کر دیتی ہیں میری طرف دیکھو میرے بھائیو یہ میری طرف غور کرو میرے دوستو یہ آنکھیں تمہاری نہیں ہیں بتاؤ یہ امانت ہے اللہ کی جب قیامت کے دن وہ پوچھے گا بتاؤ آنکھوں تو آنکھوں نے اگر کہہ دیا اے میرے رب تو نے تو دیا تھا اپنے دیدار کے لیے آنکھیں دی تھی اپنے محبوب کے مگر اس نے تو گندی چیزیں دیکھی تو اس وقت میں کیا ہوگا اے میرے دوست اس وجہ سے اللہ نے تجھو دنیا میں نہیں بھیجاتا سن ایک تو تیری اور میری ماں ہے آج کے زمانے کی ایک اس زمانے کی ماتی آج کے زمانے کی ایک اس زمانے میں آج سے سارے سات سو سال پہلے تقریبا ایک ماں بدائیوں سے ہجرت کر کے دلی چلی گئی اور دلی کے ایک چھوٹے سے کچھے مکان میں وہ رو رہی ہے اس کے رونے کی آواز سے بیٹا اٹھا دیکھا کہ سجدے میں ماں زارو قطع رو رہی ہے کہاں گئی وہ سجدے کرنے والیاں کہاں گئی وہ قرآن پڑھنے والیاں کہاں گئی وہ نیک عورتیں جنہوں نے اپنے بچوں کو نیک بنایا تھا اب وہ کہیں نہیں ملتی وہی عورت کے پاس وہ بچہ آگے بڑھا اور جا کر کے اپنی ماں کے قریب بیٹھ گیا سلام جب ماں نے پھیرا پوچھا ماں کیوں رو رہی تھی کہاں گئی میرے لال ابھی میرے ہاتھ پہ ایک کیڑا چڑ گیا تھا کہاں پھر میں نے سوچا آج کیڑا ہٹا دیا کل میں مر جاؤں گی تو قبر کے اندر پھر جب کیڑے آئیں گے ناک میں مو کی طرف آئیں گے تو پھر کیا ہوگا قبر بڑی انہری ہے میرے لال میرے نبی نے فرمایا اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری نظر میں سب سے قتلناک جگہ قبر ہے کبھی کیڑا تمہارے چڑے تو سوچو میرے دوستوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں ذرا سی گرمی سے گھوڑاتے ہو سوچو تو قبر میں منو مٹی تلے جیسے تمہارے میرے باپ دادا پڑے ہیں ایسے تمہیں اور مجھے بھی ڈال دیا جائے گا بس یہ جب تک گردے کام کر رہے ہیں جب تک یہ دل کام کر رہا ہے تم دنیا میں ہو دنیا میں آئے تھے امتحان کے لیے دنیا کے بن کے رہ گئے دنیا سے بلکل بھول گئے یہ کیسے پیر صاحب ہیں یہ کیسے مولوی صاحب ہیں جنہوں نے تمہیں ڈرائی نہیں جنہیں تمہیں اتنا بلکل جری کر دیا ہا ہا حضرت ابو حریرہ موت کا وقت ہے انتقال ہونے والا ہے ابو حریرہ انتقال ہونے والا ہے کبھی ہوش آتا ہے کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں کبھی پیلا رنگ ہوتا ہے کبھی سرخ ہوتا ہے کبھی سرخ کبھی پیلا کبھی سرخ کبھی زرد کبھی زرد کبھی سرخ آخر لوگوں نے پوچھا حضور یہ کیا ہوا ہے اتنا غم کیوں ہے کہ ہم موت سے ڈرے ہیں ابو حریرہ نہیں نہیں موت سے نہیں کہا پھر کہ میری موت آنے والی ہے بس اسی وجہ سے ڈر رہا ہوں میرے نبی فرماتے ہیں مرنے والے کو جب تک موت نہیں آتی جب تک اس کے بتا دیا نہ جائے تو جنتی ہے یا جہنمی ہے اور ابو حریرہ یہی کہہ رہا ہے مالک ابو حریرہ کی موت کا وقت ہے اگر میرے مالک تو نے آج مجھ پہ کرم نہ کیا تو ابو حریرہ برباد ہو جائے گا اس لیے مالک آخری وقت ہے ابو حریرہ کے سارے گناہ ماف کر کے اس کو جنتی بنا دے اس کو جہنم سے بچا دے یہ ہمارے اکابر ہیں جو روتے تھے خوف خدا سے میرے نبی فرماتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں جو موت کو یاد رکھا وہ سلامتی پا گیا میرے نبی فرماتے ہیں جو موت کو یاد رکھے گا قیامت کے دن میرے آقا فرماتے ہیں وہ شہدہ کے ساتھ اٹھے گا جو موت کو بیس بار دن میں یاد کرے گا موت کو یاد کرنا مطلب اپنی موت کے بھانے میں غور کرنا کہ تو مرنے والا ہے حضرت امام حسن بسری فرماتے میں نے جتنے اقل مند دنیا میں دیکھے وہ سارے کے سارے موز سے ڈرتے ہوئے دیکھے ونہ نہ جانے کتنے دکھتے ہیں چہروں سے کہ یہ مسلمان ہے کتنے اپنے جھولیے سے لگتا ہے مسلمان ہے مگر اندر سے خوف خدا نہیں تو کچھ نہیں وہ بیکار ہے ان کے اندر کوئی کھیتی لگی بھی نہیں ہے دین کی دین کی کھیتی لگے گی تب ہی تو پھل اتریں گے میری طرف دیکھو وہ رات کے وقت میں عورت رو رہی ہے بچہ آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے اپنی ماں سے بولا ماں تم تو بہت بڑی ہو میں چھوٹا ہوں میں منوں گا تو کیا ہوگا ماں بولی پھر سجدے میں جا اللہ تجھے بچائے گا قبر کے عذاب سے بیٹا جب سجدے میں گیا ہائے ہائے اور ماں بھی سجدے میں گئی کبھی اپنے بچوں کے ساتھ سجدہ کرو کبھی نمازیں پڑھو تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے جب نمازوں میں جائیں گے تو دیکھو اللہ انہیں کیسے نمازی بناتا ہے کبھی چایا کرو مسجدوں میں کبھی اپنی مہنوں سے گزارش کرتا ہوں اپنی چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کے ساتھ نمازیں پڑھا کرو کبھی مسلح بچھایا کرو یہ نبی کی بیٹی فاطمت الزہرہ کا طریقہ ہے یہ نبی کی بیٹی کی سنت ہے تبھی تمہارے گھروں میں برکتیں آئیں گی وہ عورت رات کے وقت میں جب اس نے بیٹے کو سجدہ کرتے دیکھا تو اور روئی کہا لگی مالک میرے بچے کو قبول کر لے یہاں تک لانا میرا کام تھا یہاں سے آگے قبول کرنا تیرا کام ہے مالک میں بیوہ عورت ہوں یہ میرا یتیم بچہ ہے اس کو قبول کر لے قبول کر لے قبول سیزادی تھی روتے روتے وہ میاں وقت گزرتا گیا لڑکا جو ہے وہ روز عادت پڑ گئی جوان ہوا اور پھر ماں کا وصال ہوا بیٹے کا بھی وصال ہو گیا بزرگ بن کے اس کے بعد دلی پر رنگ چڑھ کے بیٹے کا وصال ہو گیا مگر جا کے دلی میں جا کے ڈھونڈو بادشاہوں کی ماں کی قبریں نہیں ہیں مغلو کی شہزادیوں کی قبروں کے نشان مٹ گئے مگر جو رات کو اللہ کے سامنے روتی تھی اس کا مزار تین بیگہ زمین میں بنا ہوا ہے اس کا نام سیدہ زلیخہ المارو مائی صاحبہ ہے ہر بٹ کے دن اس کے مزار پر ملہ لگتا ہے قریم میں اس کے بیٹے کا مزار ہے بادشاہوں کی قبریں مٹ گئیں ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملیں گی اس کے بیٹے کے مزار کا بے روز میلہ لگتا ہے اس کے بیٹے کا نام نظام الدین محبوب الہی ہے نارے تکبیر نارے رسالت مسلک علی حضرت علماء اہل سنت حضور سیستہ قبلہ نارے تکبیر نارے رسالت میری کہاں گئی بیٹیاں جو سجدہ کرتی تھیں ادھر دیکھو اب ایک آخری بات کروں دل لگ رہا آپ لوگ نہیں دو ہاتھ رکھو بتا کتنی لوگ کا دل لگ رہا ہے ہاتھ رکھو بتاؤ سبحان اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھو بات کرو وہ ایک سجدہ جسے تو گران ہزار سجدوں سے دیتا ہے اچھا مسلمانوں میں دو قسم کی لڑکیاں ہیں کتنی قسم کی تیسری قسم کی کوئی لڑکی مسلمانوں میں آپ کو مل نہیں سکتی ایک وہ ہے جو پردہ کرے گی نہیں چاہے کوئی مر جائے یہ جب بھی جائے گی اپنا بے پردہ ہی جائے گی وہی ٹائٹ لباس میں کٹی بھی آستین ہے اس کی ایسی جائے گی چونکہ اس کو گناہوں کی عادت پڑ گئی شادی میں یلک نظرہ رہی ہوگی بال کھلے ہوئے بے حیاء بے غیرت بے شرم اس کا باپ بے حیاء اس کا باپ بھائی بے حیاء اس کا شہر بے حیاء بلکہ ایسے مردوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے پہلے کے لوگ جو اپنی عورتیں دوسروں کے سامنے سجا سوار کے لے جاتے تھے ان کو لوگ کہتے تھے یہ عورتوں کا دلال ہے اور اب جو لوگ اپنی بہن بیٹیوں کو تیار کراکے شادی بیاؤں میں دوسرے مردوں کو لے کے جاتے دکھانے یہ کون ہے حضور فرماتے جنت کی بھو بھی نہیں سنگے گا یہ دیوس ہے مگر میں پوچھ رہا ہوں آپ کی اور میری زبان میں اس کو کیا کہیں گے اس کا مطلب پہلے بہت کم تھے اب زیادہ ہو گئے اپنی بیٹی اور بہن کو تیار کروا کے غیر مردوں کے سامنے لے کے جا رہا ہے بے شرم تجھے شرم نہیں آ رہی ہے ایک عورت اپنے ایک جہنم میں کے لیے نہیں جائے گی اپنے بھائی کو بھی لے کے جائے گی بیٹے کو بھی لے کے جائے گی باپ کو بھی لے کے جائے گی اور شہر کو بھی لے کے جائے گی بولو تو صحیح ایک عورت ہے وہ اس کا باپ بھی جہنم میں جائے گا جس نے اسے پردانی سکھایا نماز کے لیے نہیں کہا اس کا بھائی بھی جائے گا اس کا بیٹا بھی جائے گا اور ایک عورت ہوئے جو چار کو جنت میں لے کے جائے گی وہ وہ ہوگی جس کا بھائی بھی نمازی تھا اس کا وہ خود بھی نمازی تھی اس کے بیٹے بھی نمازی تھے عورتوں سے معاملہ چلتا ہے اب یہ ایک لڑکی تو پردہ کرنے کے لیے تیار پردہ کرنے کے لیے تیار اور یہ دوسری ہے یہ چھوڑنے کے لیے تیار ایک تو یہ پردہ نہیں کرے گی ایک دوسری ہے وہ کالیج کے باہر کھڑی ہے وہ بیس ہو رہی ہے اپنا پردہ اتار تب ہی پیپر دے گی وہاں لڑکیاں لڑکیاں ہیں وہاں کون ہیں میڈم بھی پیپر جو لے گی وہ بھی میڈم ہے لڑکیاں جو پیپر دے رہی ہیں وہ بھی لڑکیاں بھی ہیں پردہ اتار پردہ اگر نہیں اتار ہوگی ایگزام نہیں دینے دیں گے بولو کا خیال ہے اس نے اٹھا کے یہ دوسری لڑکی ہے اٹھا کے یہ کوپی اس کے موپے ماری کہیے لکھ اپنے سامنے میں تجھے راضی کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آئی میں تو مدینہ والے سرکار کو راضی کرنے کے لیے دنیا میں آئی سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات بولو تو صحیح پیچھے والے بولو تو یہ پہلے والی کون ہے اور یہ دوسری والی کون ہے ہیں دونوں مسلمان یہ پہلی والی وہ ہے اس کی ماں بیاب سب پورے بچپنسی بے غیرت ہیں اس کے گھر میں کبھی نماز نہیں پڑی اس کی ماں نہیں پڑتی اس کا باپ نہیں پڑتا اس کے گھائی نہیں پڑتے سب کے گھر میں ٹی بی چل رہی ہے ٹی بی میں گندی چیزیں آ رہی ہیں گندی کی دیکھ دیکھ کے یہ بھی گندی ہو گئی اور دوسری وہ ہے جس کے گھر میں حضور کی بیٹی کی باتیں ہوتی ہیں ڈاکٹر محمد اقبال نے کہا تھا تم اپنے گھر کتنی خوبصورت بنا لو اگر تمہارے گھر میں حضور کی بیٹی کی باتیں نہیں ہوں گی تو تمہارے گھر کو بربادی سے کوئی بچا نہیں سکتا اب عورتوں کے وجہ سے قتل ہو رہے ہیں ادھر وہ قتل ہو گیا ادھر اس نے مار دیا اس نے مار دیا اس کے کیوں یہ اسی وجہ سے کہ تم نے پردوں کو سمجھا نہیں تم یہ سمجھیں اس میں اسلام کا کوئی فائدہ ہے اوہ میرے بھائی اسلام کا کوئی فائدہ نقصان نہیں ہے جتنا بھی فائدہ نقصان ہے وہ سب تیرا ہے پردہ کرے گا کروائے گا اپنی بی بی سے بین سے تو تیرا گھر میں فوت رہے گا تیرے گھر میں برکت آئے گی سنو یہ دوسری کون ہے دوسری ہے سیدہ تیبہ تاہرہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ تو زارہ کو ماننے والی یہ خاتون جنت کی بیٹی سیدہ زینب قرآن پڑھ رہی ہے قرآن پڑھتے پڑھتے سر سے دبٹا نیچے گو گیا ہے جیسی دبٹا نیچے گیا سیدہ زینب کے سیدہ فاطمہ نے آ کے دبٹا رکھا سیدہ زینب کو دیکھ کے سیدہ فاطمہ نے جب دبٹا رکھا تو سیدہ زینب نے عرض کی امی جان آپ میرے سر پہ دبٹا کیوں رکھتی ہیں تو سیدہ فاطمہ نے ارشاد فرمایا آپ نانا ناراض ہو جاتے ہیں بیٹی جو سر پہ دبٹا نیچے تینہ نڑکی اس سے نانا ناراض ہو جائیں گے اس کا مطلب نبی کی بیٹی نے سیدہ فاطمہ نے اپنی بیٹی زینب کے سر پہ چھ سال کی عمر میں دبٹا رکھے دنیا کو یہ پیغام عظیم دیا ہے اگر تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارے گھروں میں بھی برکتیں ہو اور بابرکت اور باشرم گھر رہے تو تم بھی اپنی چھ سال کی بیٹی کے سروں پہ دبٹا رکھو ان کو نقاب پناؤ ان کو دینی لباس پناؤ اگر کوئی بچپن میں کسی بیٹی کو بھی انگلیش کی لباس پہنائے مردانہ لباس پہنائے یہ حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے امی آئشہ فرماتی ایک عورت نے صرف مردوں کے جوتے پہنے حضور نے اس پر لانت فرمائی اللہ کے رسول نے لانت فرمائی اس عورت پر جس نے صرف مردوں کے جوتے پہنے اور یہ مردوں کے چھوٹے چھوٹے بچیوں کو کرتے کرتے پھنانے والی اور یہ جوتے اور پینٹے پھنانے والی یہ سب جنبت تمیز ہیں یہ سب گنے گار عورتیں ہیں یہ سب جو ہے وہ مجرم ہیں اس معاملے میں اپنی بیٹیوں کے معاملے میں اللہ کے رسول کی بیٹی نے اپنی بیٹی کے سر پر دبٹا رکھا تو انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا نانا ناراض ہو جائیں گے اس لڑکی سے ہو جاتے ہیں جو لڑکی سر پر دبٹا نہیں اکتی سیدہ زینب نے جب یہ دیکھا تو سیدہ زینب رون لگی اور رونے کے بعد سیدہ زینب نے جب اور روئی تو سیدہ فاطمہ نے آکے کہا میری زینب آپ تو چھپ جا آپ تو سر پر دبٹا ہے کہہ لگے امی جان نانا سے میرے عرض کر دینا اس بار زینب کو ماف کر دیں اگلے بار زینب گردن کٹا سکتی ہے مگر سر پر ست دبٹا اور وہ کربلا کے میدان میں دیکھا سیدہ زینب تیبہ زینب خاتونِ کربلا اکسِ فاطمہ سیدہ زینب سر سے دبٹا چھین لیا گیا ادھر دیکھو جیسی چھینہ گیا نا دبٹا سیدہ زینب کے سر سے دبٹا جیسی چھینہ گیا چھیننا تھا تو پٹا سر سے ایک دم بالوں سے اپنے چہرے کو قبر کیا اور پھر اپنے باپ مولا علی کی طرف گئی اور ان کے مزار کی طرف کو مو کر کے کہا اے میرے بابا علی میں وہی زینب ہوں جب میں چلتی تھی آپ فرماتے تھے زینب کے پاؤں کے نشان مٹاؤ اے حسن اے حسین جاؤ زینب کے پاؤں کے نشان مٹاؤ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی میں زینب کے پاؤں کے نشان بھی کوئی دیکھے آج علی کے ماننے والے ان کی بے پیاں بیٹیوں کے چہرے لوگ دیکھ رہے ہیں کیسے علی کے ماننے والے ان کی بیٹیاں شادیوں میں ناچ رہی ہیں کیسے علی کے ماننے والے ہیں یہ علی کے ماننے والے ہیں پھر سیدہ زینب نے اپنے بابا کے بعد اپنے نانا کی طرف کو چہرہ کیا اور کہا نانا میں وہی زینب ہوں جب میں پیدا ہوئی تھی آپ نے مجھے گود میں لیا تھا اور آپ کے آنسو میری چیرے پہ گرے تھے اور آپ نے فرمایا تھا فاطمہ یہ میری زینب بلکل اپنی نانی ختیجہ کی طرح ہے اور پھر یہ میں نے نانا میں نے آج میرے سر پہ دپٹا نہیں ہے میں نے بالوں سے اپنا چیرہ ڈھکا ہے چونکہ میرے سر پہ دپٹا چھین لیا گیا جب میرے سر پہ دپٹا تھا میرے نانا میرے بھائی شہید ہوئے میں بے پردہ نہیں ہوئی میرے گھروں میں میرے گھر خیموں کو آگ لگایا میں بے پردہ نہیں ہوئی آج میرے پاس دپٹا نہیں ہے میرے نانا مجھے ناراض نہ ہونا امام ذنب عبدین کہتے ہیں میری پھوپی ہونکی پیاسی چار پانچ ہزار کلومیٹر کا سفر اونٹ کی ننگی پیٹ پہ کیا ہے وہ بھی کربلا سے شام تک شام سے مدینہ تک مگر میں نے کبھی اپنی پھوپی کی تحجت کی نماز بھی قضا ہوتے نہیں دیکھی میں دیکھتا ہوں آج بڑے بڑے لوگ ہیں مگر اتنا باطن ان کا ناپاک ہے کہ نماز ہی نہیں پڑتے کہتے ہیں ہم وہ ہیں وہ ہیں وہ ہیں خدا کی قسم ایک مومن کی اگر ایک وقت کی نماز بھی قضا ہونے لگے نا تو اس کا دل دھڑکنے لگتا ہے امام ذنب عبدین کہتے ہیں میں نے اپنی پھوپی کو دیکھا کہ کربلا کے میدان میں ادھر گھوڑے چل رہے ہیں لاشوں پر ادھر بچوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں ادھر ہڈیوں کی ٹوٹنے کی یہ کس کے پھول ہیں یہ کربلا کے میدان میں کس کے پھول ہیں یہ حسن یہ حسین کس کے پھول ہیں یہ احضرت علی اکبر کس کے پھول ہیں یہ سب میرے نبی کے پھول ہیں یہ آج کربلا کے میدان میں ان کے اوپر بکھرے پڑھیں گھوڑے دوڑ رہے ہیں ادھر گھوڑے دوڑ رہے ہیں ادھر کربلا کی کربلا کی وہ خواتین وہ نبی کے گھر کی بیٹیاں سیدہ فاطمہ تزارہ کے گھر کی بہویں ان کی بیٹیاں وہ سجدے کر رہی ہیں ایسا کون سجدے کر سکتا ہے امام زین اللہ عبدین کہتے ہیں میں نے پوچھا ہے پھوپی جان ایک اگر کوئی مر جائے عورتیں بھول جاتی ہیں پردے کو آپ ایسا سجدہ کر رہی ہیں اس محل میں بھی اپنی ماں فاطمہ سے سیکھا کہ میرے گھر میں سترہ سترہ دن کے فاقے تھے مگر میری ماں پوری پوری راست سجدہ کیا کرتی تھی اب ذرا غور کرو آپ اپنی ماں فاطمہ سے سیکھا ہے اب کوئی کربلا بیان کرے تو پوری کربلا بیان کرے اور پوری کربلا یہ ہے کہ اگر کربلا میں حسین لا جواب ہے تو کربلا کی زینب بھی لا جواب ہے اگر کردار حسین کا کوئی جواب نہیں تو کردار زینب کبھی کوئی جواب نہیں اگر نبی کا نواسہ حسین لا جواب ہے تو نبی کی نواسی زینب لا جواب ہے اگر نبی کے نواسے نے وہ ان میرے نبی کے دین کو بچایا ہے اگر نبی کے نواسے نے سجدہ بچایا ہے تو زینب نے پردہ بچایا ہے یہ دونوں بہن بھائی ہمیشہ کے لیے حضرات آپ لوگ کا دل لگ رہے ہیں دونوں ہاتھ رہے ہیں کربلا کا پیغام یہی ہے چاہے حالات کچھ بھی ہوں مگر نماز کا ساتھ سچائی کا ساتھ برائی کا ساتھ کبھی نہ دو سچائی کے ساتھ رہو اچھے سے رہو اپنی زندگیوں کو تبدیل کرو میرے دوستوں میرے بھائیوں بس یہ آخری بات آپ سے مجھے کرنی تھی اور اس کے بعد یہ بات کہہ رہا ہوں ابھی ساڑھے تین یا پونے چار مہینے ہوئے میں نے اپنی ماں کو قبر میں اتارا ہے میری بات دھیان سے سنو کہتا ہے ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں میں آپ کے موبائلوں سے بڑا ضروری ہوں میری طرف دیکھ لو تھوڑی دیر میں آپ کو بتا رہا ہوں ادھر دیکھو آلات فرماتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں حالکہ اقبال کا ایک شیر مجھے بڑی دیر سے یاد آ رہا ہے پڑ دیتا ہوں پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد نادہ پر کلام نر منازک پہ اثر آلات فرماتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں یہ قبرستان ہے یہاں پہ چار تو نیچے ہیں دو بالکل قبر کے اندر ہیں دو بالکل مائنس میں ہیں اور دو بالکل حل کے سی نیچے ہیں اور وہ اوپر سے لے رہے ہیں لاؤ بھئی اسے دے دو لاؤ اور وہ پانچ میں کو لے رہے ہیں لاؤ اور وہ پانچ میں کو لے لیا اور وہ جو لیا تو اس نے ہاتھ میں لیا پانچ میں نے اور پانچ میں نے پھر پانچ میں کو ہاتھ میں لیا اور پھر دو نیچے والے تھے ان کو دے دیا انہوں نے بڑی مشکل سے سمالا اس کے بعد نیچے رکھا اس کے بعد پہلے اوپر والے بہاں نکل گئے پھر نیچے والے پھر اس کے بعد وہ کیا لگے اس کے بعد لگے پٹلے پٹلے لگنے کے بعد اوپر سے لگ گئی مٹی مٹی لگنے کے بعد میرا امام کہتا ہے ہائے غافل اوپر جو چار کھڑے ہیں خبر میں رکھے ہیں ان سے کہنا ہے ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں کہ ایک تو ذرا غور تو کر کتنے روز قبرستان میں ایسا ہی ہو رہا ہے میرے بھائی فلا نوجوان کیسے مر گیا بس اچانک موت آگئی مر گیا اللہ سے نہیں ڈرتا تھا کیسے مر گیا اللہ اکبر کیسی موت آئی بڑی بڑی موت آئی کیسی کہ صاحب بڑی گندے کام کر رہا تھا ایسی موت نمرو میرے بھائی کہ لوگ یہ کہیں لوگ تیری موت کو دیکھ کے کہیں جنتی مرا ہے یہ تیری موت کو دیکھ کے ایسا درہ کر میرے دوست کیسی قبر تنہائی کہ تجھے یاد کر رہی ہے اپنے ماں باپ کو یاد کر تیرے ماں باپ جن کے دنیا میں ہیں ان کی قدر کر لو ماں ایک بار چلی جائے یہ دوسری مرتبہ نہیں ملتی میں یہ بات کر رہا ہوں میں نے دیکھا لوگ قبر کے برابر میں اپنی ماں کے رو رہے تھے ایک صاحب سے میں نے πوچھا اپنی ماں کی قبر پر رو رہتے میں نے کہا کیوں رو رہے ہیں کہہ لگے امی یاد آ remained میں نے کہا تم نے تو جیتے جی ماں کو بڑا پریشان کیا اب کیوں رو رہے ہیں کیا لگے امی یاد آتی ہے میں نے کہا کاش تم نے جیتے جی اپنی ماں کی قدم چو میں ہوتے کاش کہ اپنے باپ کو سمجھا ہوتا کاش کہ تم نے اپنے باپ کو کوئی عزت دی ہوتی تو وہ بوڑہ اتنی جلدی نہیں مرا ہوتا کہ تم نے اس کی زندگی بلکل مجبور کر دی وہ کمزور ہو گیا تم نے اس کو زلیل کرنا شروع کر دیا جب تک وہ کماتا رہا دنیا اس کے پیچھے رہی کمانا رک گیا بیٹے فصل لگائی آج فصل کوئی اور کاٹ رہا ہے پیڑ کسی اور کا چھاؤں کوئی اور لے رہا ہے میرے دوستوں میرے بھائیوں اپنے ماں باپ کی زیتے جی قدر کریں اور میری آخری بات یہی ہے کہ اپنے رب سے توبہ کریں اس سے کہیں مالک ہم کو معاف کر دے اب تک بڑے گناہ ہوئے اب توبہ کرتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک کفل نام کا لڑکا تھا ہر رات ایک نئی لڑکی کا شوقین تھا صبح شام ایک نئی لڑکی بلاتا تھا ایک رات میں ایک لڑکی حضور فرماتے ہیں ایک رات ایک لڑکی آئی اس کو سامنے آگئی یہ اسے دیکھ کے رونے لگی اس نے کہا میں نے تجھ کو پیسے نہیں دیئے جو رو رہی ہے کہہ لگی پیسے سب کچھ نہیں ہوتے میرا باپ مر گیا ہے میرے بہن بھائی بھوکے ہیں اگر وہ بھوکے نہ ہوتے تو میں اپنا جسم نہ بیشتی کہاں ڈرتی کسے کہاں رف سے ڈرتی ہوں جب میں سجدہ کرتی ہوں تب بھی اللہ مجھے دیکھتا ہے اور جب میں اپنا جسم بیچنے آئی ہوں تب بھی میرا اللہ دیکھ رہا ہے اور میں یہی کہہ رہی ہوں اے بے پناہ طاقتوں والے اگر میں تیری مجبور بندی نہ ہوتی تو کبھی اپنا جسم نہ بیشتی اے میرے رب مجھے معاف کر دے وہ روئی حضور فرماتے ہیں وہ ایسی روئی اس کے رونے سے اس کفن کا دل دھل گیا جو ہمیشہ کا گونے گار تھا پرانا کہہ لگا لے میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں تو نے تو میری آنکھیں کھول دیں اتنی پریشانی میں بھی اللہ سے ڈرتی ہے میں آسانیوں میں نہیں ڈرتا جا چلی جا وہ چلی گئی یہ سجدے میں گر کے بولا مالک ایک بات آئی تھی ہاتھ تک نہیں لگایا میں نے اس کے پھر بھی اتنا ڈرتی ہے تس سے اور میں نے تو کتنی عزتیں لوٹی ہیں کتنے میں نے زنا کیے ہیں اللہ اکبر نوجمانوں ذرا غور تو کرو وہ روح کے بولا مالک اگر میرے جیسا گونے گار کوئی نہیں تو تیرے جیسا کریم بھی کوئی نہیں ہے اگر میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں تو تیرے کرم کی بھی کوئی حد نہیں ہے اے میرے کریم مجھ پہ اپنا فضل فرما دے ایسا رویا حضور فرماتے مر گیا اور صبح کو کوئی جنازہ اٹھانے نہیں آیا جب کوئی جنازہ اٹھانے کیسے آئے گا بدکار ہے اس کا جنازہ اٹھائیں گے بیکار ہے کوئی نہیں آیا اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اس کے دروازے پہ بڑے بڑے لفظوں میں فرشتے لکے گئے ان اللہ قد غفر للکفل یہ جو کفل ہے اس کو اللہ نے بخش دیا ہے اس کی مغفرت کر دی ہے کیوں مغفرت کر دی اللہ کی رحمتوں نے آواز دی یہ تھا تو دنیا والوں کی نظر میں گنگار مگر رات اپنے رب سے اس نے صلاح کر لی تھی رات اس نے اپنے رب سے کہا تھا مالک میں بھاگا واترہ مجرم ہوں تو ستن ماہوں سے زیادہ مہربان ہے مجھے معاف کر دے اللہ بڑائی معاف کرنے والا مہربان ہے کربلا کا سبق یہی ہے کہ برائیوں سے آپ دور بچیں کربلا کا سبق یہی ہے کہ آپ شریعت کی پاوندی کریں برائیوں سے بچیں ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ حضور کے نام پہ اپنی جانیں دے سکتے ہیں دونہ ہاتھ اٹھا کے بتائیں نیچے ہاتھ کر لیں جان دے سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے ایک دوسری کی طرف نہ دیکھنا مسکرانا نہیں میرے بھائی موت کا کچھ بھروسہ نہیں ہے آج کریں کل پرسو چہرے اور اپنی چیزوں کو ٹھیک کریں ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ حضور کے نام پہ جان دے سکتے ہیں دونہ ہاتھ نیچے ہاتھ اب مجھے بتائیے آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں ایک دوسرے کتنا نہ دیکھ نہ مسکرانا نہیں جو جان دے سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ جان بھی دے دیں گے اور آج سے پوری ڈاڑی بھی رکھا لیں گے اس میں فلمیں وہ کھڑے ہو جائیں جو آج سے نبی کے نام پہ پوری ڈاڑی رکھائیں وہ لوگ کھڑے ہو جائیں اپنے نبی کے نام پہ جو آج سے پوری ایک مشت ڈاڑی رکھائیں وہ کھڑے ہو جائیں ہے کوئی آشق رسول اس محفل رسول میں آج اب بیٹھے باہر آجو آج اب باہر آجو ادھر آجو نارے تکبیر ایک منٹ بھائی دوسرا آشق رسول ہے کوئی ہر نبی کے ڈاڑی ہر ولی کے ڈاڑی ڈاڑی واجب ہے ہر مسلمان پر ایک مٹھی رکھانا آج ادھر آجو ڈاڑی مڑائی ہے آپ نے کبھی